آپ کا یہ بھائی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بصیرت اور آپ کی ہمت اور آپ کی استقامت میں دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ دکھا سکیں دنیا کو کہ اسلام ام کا دین ہے انصاف کا دین ہے جو قوم مرنے کیلئے تیار ہو جائے اسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا اس نے پوری دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوجوں کو شکست دی اور بلاخر قابل کے صدارتی محل میں وہ داخل ہوئے اور ان کے داخلے کا جو انداز ساری دنیا نے دیکھا اس میں کہیں بھی کوئی غرور کوئی تکبر کوئی گھمنڈ کوئی بڑے بول نہیں نظر آئے نظر آیا تو یہ کہ وہ نوجوان قابل کی سرزمین کو چوم رہے ہیں اور اپنے اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں مبارک ہو امالت اسلامی افوانستان کے قائدین کو آپ کا دور بیٹھا ہوا یہ ایک ہندی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے آپ کی جرت اور حوصلے کو سلام کرتا ہے آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہے جو اپنے مفادات کے لیے ہمارے ملکوں کو استعمال کرنے کی ایک تاریخ رکھتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ تعاون کا ربیہ اختیار کریں گے اور بڑی طاقتوں کے آلے کار نہیں بنیں گے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا افوانستان کی سرزمین پر ایک بار پھر یہ تاریخ رکم ہوئی کہ ایک نہتی غریب ترین قوم نے جس کے پاس نہ سائنس نہ ٹیکنولوجی نہ وسائل نہ دولت نہ ہتھیار اور نہ تعداد اس نے پوری دنیا کی سب سے زیادہ مضبوط فوجوں کو شکست دی اور بلاخر کابل کے صدارتی محل میں وہ داخل ہوئے اور ان کے داخلے کا جو انداز ساری دنیا نے دیکھا اس میں کہیں بھی کوئی غرور کوئی تکبر کوئی گھمنڈ کوئی بڑے بول نہیں نظر آئے نظر آیا تو یہ کہ وہ نوجوان کابل کی سرزمین کو چوم رہے ہیں اور اپنے اس مالک کا شکر ادا کر رہے ہیں جنہوں نے ہر طرح کی بے سر عثامانی کے باوجود ان کے عظم و حوصلے کو قبول کرتے ہوئے اور اس کی لاج رکھتے ہوئے ایک بار پھر یہ بات پوری دنیا کو دکھا دی کہ فتح غلبے کا تعلق صرف اسباب و وسائل سے اور ہتھیاروں سے اور تعداد سے نہیں ہے بلکہ قومی ارادے سے ہے قربانی دینے کے لیے تیار رہنے سے ہے جو قوم مرنے کے لیے تیار ہو جائے اسے دنیا میں کوئی شکست نہیں دے سکتا مبارک ہو امالت اسلامی افوانستان کے قائدین کو آپ کا دور بیٹھا ہوا یہ ایک ہندی مسلمان آپ کو سلام کرتا ہے آپ کی عظمت کو سلام کرتا ہے آپ کی جرت اور حوصلے کو سلام کرتا ہے آپ کے جذبہ ایمانی کو سلام کرتا ہے یہ منظر پوری دنیا دیکھ لیا کہ آپ نے اس پوری مہم میں کہیں پر کوئی تشدد نہیں کیا جس نے آپ کی مضاحمت نہیں کی اس کے آپ نے گلے لگا لیا آپ نے عام معافی کا اعلان کر دیا کوئی معاہدہ کر کے اگر کسی نے علاقہ چھوڑنا چاہا تو آپ نے اس کو جانے دیا پورے ملک میں خواتین سے بس سلوکی کا ایک واقعہ بھی اس دوران ریپورٹ نہیں ہوا جب کہ اس طرح کی جھوٹے الزامات آپ پر بہت لگتے رہے ہیں مذہبی حوالے سے بھی کوئی زور زبردستی کسی کے ساتھ نہیں کی گئی اور اگلے ہی دن یعنی آج کے دن بازار بھی کھل گئے بچیاں اسکول جاتی وہی نظر آ رہی ہیں کسی قسم کا فرق وارانہ یا مسئلہ کی کوئی تشدد کوئی اختلاف نہیں ہوا میں افغانستان کے علماء کو بھی اور سنی مسلمانوں کی قیادت کو بھی اور شیعہ بھائیوں کی قیادت کو بھی شمالی افغانستان اور ہزارہ کے زعمان اور قائدین کو بھی سلام محبت بھیجتا آپ نے کنٹرول ہاتھ میں لیتے ہی خواتین کے تعلیمی ادارے بھی کھولنے کے اعلان کر دیا سرکاری دفاتر بھی کھل گئے اب آپ کو ایک موقع ملا ہے برسوں کی قربانیوں کے بعد اور پوری ملت اسلامیہ کی نجانے کن کن ہنسیوں نے کہاں کہاں دعائیں مانگی ہوں گی آپ کو ایک موقع ملا ہے آپ کا یہ بھائی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بصیرت اور آپ کی ہمت اور آپ کی استقامت میں دندونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور آپ دکھا سکیں دنیا کو کہ اسلام ام کا دین ہے انصاف کا دین ہے اس کے لانے والے پیغمبر کا لقب تھا رحمت للعالمین آپ کو ایک موقع ملا ہے کہ آپ دنیا کے سامنے عملی طور پر اپنے ملک کا ایک شاندار نظم چلا کر یہ دکھائیں کہ اسلام پوری انسانی برادری کی all long development چاہتا ہے ہر پہلے سے ترقی چاہتا ہے میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ آپ کے بارے میں یعنی افغانستان کے بارے میں شاعر اسلام شاعر مشرق علمہ اقبال نے یہ جو کہا تھا کہ در کشاد او کشاد آفیہ میں امید کرتا ہوں کہ اب انشاءاللہ پوری ایشیا میں امن پھیلے گا پوری ایشیا میں انصاف پھیلے گا پوری ایشیا میں خوشحالی اور ہر پہلوی سے ترقی بھی ہوگی میں اس خطے کے اس ریجن کے تمام ملکوں کے باشندوں اور یہاں کی لیڈرشپ اور رولنگ کلاس سے بھی یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ اب اس وقت حقیقت پسندی کا ثبوت دیں گے اور سب مل جل کر باہمی تعاون کے ذریعے اس خطے کو پوری دنیا کے لیے ایک روشن مثال بنا دیں گے بھارت کے ایک شہری کے حیثیت سے ان خبروں نے ہم کو بہت اچھی امید دلائی ہے کہ بھارت کے حکام بھی رابطے میں رہے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ دونوں طرف سے بہت مثبت رویہ اختیار کیا جائے گا اور اس کا فائدہ دونوں ملکوں کے عوام کو بلکہ پورے خطے کے عوام کو ملے گا ہمارا یہ خطہ غربت اور جہالت کی زنجیروں میں آج بھی جکڑا ہوا ہے اگر سب لوگ مل کر تعاون کریں گے نیک نیتی کے ساتھ اور بینونی بڑی طاقتوں کا آلے کار نہیں بنیں گے جو اپنے مفادات کے لیے ہمارے ملکوں کو استعمال کرنے کی ایک تاریخ رکھتے ہیں مجھے پوری امید ہے کہ اگر وہ تعاون کا ربیہ اختیار کریں گے اور بڑی طاقتوں کے آلے کار نہیں بنیں گے تو اس کا فائدہ سب کو پہنچے گا جناب ملہ برادر عبدالغنی اور تمام قائدین میں سب کے نام نہیں لے پاؤں گا انہوں سب کو بہت بہت سلام بہت دلی مبارک بات میں آپ سب کی دعاوں کا محتاج اور طالب ہوں اور اس بات پر آپ کا ایک بار پھر شکریہ جا کرتا ہوں کہ آپ کی اس استقامت نے اور اس کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے حاصل ہونے والی فتح کامرانی نے پوری دنیا کے مظلوم اور دبے کچھلے طبقوں کے حوصلوں کو یقینا بڑھایا ہے آنے والے دن انشاءاللہ سب کے لیے اچھی خبریں لائیں گے اسی امید پر میں آپ سے اجازت چہتا ہوں سب اہم خبروں کے لیے نیوز ایم ایکس کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی بیل آئیکون کو سرور ڈبائیں لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں